امران خان اکثریت اور اتحادیوں کا اعتماد کھو چکے ہیں معاملات امران خان کے ہاتھ سے نکل گئے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ اس تاثر کو ختم کیا جائے کہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں اب حالات تبدیل ہونے دیں عوام کو بے اختیار بنایا جائے امران خان دس لاکھ لوگ نہ لائیں بس ایک سو بہتر ارکان پورے کریں لوگوں کو لانے کی بات ہوئی تو پورا ملک لے آنگا کارکن تیار ہیں جب بلایا جائے فور اسلام بات پہنچ جائیں الیکشن کمیشن غیر جانبدار ادارے کا کردار ادا کرے نواز شریف کی واپسی کوئی مسئلہ نہیں وہ جب چاہیں آ جائیں میں نے کہا کہ بھئی وہ پانچ اور چار سیٹوں والے بھی بلیک میل کر رہے ہیں اس سے لوگ خفا ہو گئی مقصد میں نے نہ کافلی کا نام لیا نہ چودریوں کا نام لیا میں نے جنرل بات کی پانچ سیٹوں والے بیان پر شیخ رشید کا یوٹن بولے عام بات کی تھی چودریوں یا کافلی کا نام نہیں لیا تھا ہمیں تلخیوں کے طرف نہیں بڑھنا چاہیے دوستوں کو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ اسے عزت دے گا عمران خان کہیں نہیں جا رہا پندرہ مارچ کے بعد پوزیشن مزید مضبوط ہو جائے گی کسی کو ملیشیا فورس اسلام آباد لانے کی اجازت نہیں کوئی ملیشیا لے کر آیا تو کچل دوں گا تحریک ادھم اعتماد سے کیسے نمٹے اسمبلی اجلاس کب بلائیں وزیر اعظم عمران خان کی زیرہ صدارت اجلاس میں پی ٹی اے رہنماؤں نے سر جھوڑ لیے مشاورتی اجلاس میں فواث رودری پرویس خٹک اور دیگر وزراء کی شرکت قومی اسمبلی سیکٹریٹ کی سترہ ای اٹھارہ مارچ کو اسمبلی اجلاس بلانے کی تجویز وزیر اعظم کے خلاف تحریک ادھم اعتماد سب نظریں مسلم لیگ کاف کر چودری شجاعت حسین کے ذریعہ صدارت آج مشاورتی جلاس ہوگا تحریک ادھم اعتماد اور سیاسی حتمت اعملی پر غور ہوگا چودری پرویس الہی اور دیگر رہنماؤں شرکت کریں گے اپوزیشن کا بھرپور عوامی قوت دکھانے کا فیصلہ نون لیگ نے پنجاب کے تمام مہدے داروں کو آج بلا لیا تحریک ادھم اعتماد پر ووٹنگ کے روز جلسے کو کامیاب بنانے کا ٹاسک دیا جائے گا اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ مشاورتی جلاس کل اسلامباد میں ہوگا شہباز شریف اپوزیشن اہنما کو اشاہیہ بھی دیں گے شہباز شریف کہتے ہیں اسد کے اثر جاندار ہو گئے ان کا پی ٹی آئی کی حمایت کی طرف جھکاؤ واضح ہے حکومت ملک کو سیاسی بہران کے طرف لے جا رہی ہے ملک کو میدان جنگ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے کہا کہ امران خان اقتدار کو بجانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں لگ رہا ہے کہ حکومت کی کامپنٹ آنگ رہی ہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نیوٹرل کا مطلب ہی بدل دے فیصل کریم کنلی نے کہا کہ وزیراعظم لوگوں کو گولی مارنے اور وزیر خودکش حملہ کرنے کو تیار ہیں تحریک انصاف کا حافظ آباد میں جلسہ وزیراعظم امران خان خطاب کریں گے ترقیاتی منصوبوں کا بھی اعلان ہوگا جلسے میں اسلحے کی نمائش ایم پی اے احسن انصر بھٹی کی ریلی میں لوگ اسلحہ تھامے پھرتے رہے شہباز گل کی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والے ارکان کو دھنگی کہا تحریک ادم اعتماد میں جس نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ایسا پنکچر لگائیں گے کہ دوبارہ لیک نہیں کرے گا شہر کے باہر غدار کی پوسٹر لگائیں گے چار سال قومی خزانے کو ٹیکہ لگایا گیا حکومت نے معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ چار سال میں وہ کچھ نہ کر سکے تو ایک سال میں کیا کریں گے اگر یہ مزید نہیں تو ملازمین کو دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوں گے جماعت اسلامی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر مہنگائی اور بیروزکاری کے خلاف راولپنڈی میں دھرنا امیر جماعت اسلامی سراج الحق شرکہ سے خطاب کریں گے